اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونسلی علی رسول کریم اما بعد زبان کے ذریعے جو گناہ صدور میں آتے ہیں جن کے ذریعے ہم کلہم کلہ اللہ رب العزت کے ساتھ بے شرمی اور بے حیائی کا ثبوت دیتے ہیں ان میں ایک گھناؤنا جرم جو ہے وہ غیبت ہے آج غیبت اس طریقے سے عام ہو چکی ہے کہ آج چائے کے ہوتلوں سے لے کر مبارک مجلسوں تک میں غیبت کا استعمال ہوتا ہے آج انسان سلسلہ گفتگو دراز کرنے کے لیے غیبت کا استعمال کرتا ہے ہمیں زیادہ سے زیادہ غیبت سے بچنا ہے کیونکہ حدیث پاک کا مفہوم ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رشاد فرمایا غیبت جو ہے وہ زینا سے بھی زیادہ سخت ہے اس حدیثے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ جب انسان غیبت کرتا ہے تو اس کو یہ احساس نہیں ہوتا کہ میں نے غیبت کی ہے اور زینا جو ہے جب انسان زینا کرتا ہے تو اس کو یہ احساس ہوتا ہے کہ میں نے گناہ کیا ہے تو وہ اس گناہ سے توبہ کرتا ہے اور وہ سچی توبہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے معاف کر دیتے ہیں لیکن غیبت کرنے کے بعد اس انسان کے دل میں اتنا سا بھی احساس نہیں ہوتا اتنا سا بھی افسوس نہیں ہوتا کہ میں نے غیبت کی ہے تو اسی لئے کہا گیا کہ غیبت جو ہے وہ زینا سے بھی زیادہ سخت ہے غیبت کرنا گویا ایسا ہے جیسا کہ اپنے مردار بھائی کا گوشت کھانا ہے کسی بھی انسان کی یہ طبیعت نہیں چاہے گی کہ وہ اپنے مردار بھائی کا گوشت کھائے تو ہمیں زیادہ سے زیادہ کیا کرنا ہے غیبت سے بچنا ہے ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام صحابہ اکرام سے عرض کیا کیا آپ جانتے ہیں کہ غیبت کیا ہے تو صحابہ اکرام نے کہا کہ اللہ اور اس کا رسول زیادہ جانتا ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہر وہ بات جو تمہارے سامنے والے انسان کو ناپسند ہو وہ غیبت کہلاتا ہے ایک صحابہ نے عرض کیا کہ اللہ کے نبی اگرچہ وہ برائی اس شخص کے اندر موجود ہو تو کیا وہ بھی غیبت ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہاں اگرچہ وہ برائی اس شخص کے اندر موجود ہو تو وہ بھی غیبت ہے اور اگر وہ بات نہیں ہے تو وہ بہتان ہے اور بہتان جو ہے وہ غیبت سے بھی زیادہ سخت ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میراج کے وقت جب دوزخ میں لوگوں کا معاینہ کر رہے تھے تو وہاں پر کچھ لوگوں کو ایسے دیکھا کہ وہ مردار کھا رہے تھے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبرائیل علیہ السلام سے عرض کیا اے جبرائیل یہ کون ہیں تو جبرائیل امی نے کہا کہ اللہ کے نبی یہ وہ لوگ جو دنیا میں رہ کر غیبت کیا کر دیتے جو لوگوں کا گوشت کھایا کر دیتے جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم آگے بڑھتے ہیں تو کیا دیکھتے ہیں کہ کچھ لوگ ایسی حالت میں تھے کہ ان کے ناکھون جوتے وہ تامبے کے تھے وہ تامبے کے ناکھون سے اپنا چہرہ اور اپنا سینہ کھڑا چھ رہے تھے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے جبرائیل امی یہ کون ہے تو جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ اللہ کے نبی یہ وہ لوگ ہیں جو دنیا میں رہ کر لوگوں کی غیبت کیا کر دیتے لوگوں کا گوشت کھایا کرتے تھے لوگوں کی عزتوں سے کھلوار کیا کرتے تھے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسے ہی جب آگے بڑھتے ہیں تو کچھ ایسے لوگوں کو دیکھتے ہیں جو کہ سینے کے بر لٹکے ہوئے ہیں جہانم میں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اے جبرائیل علیہ السلام یہ کون لوگ ہیں ارشاد فرمایا کہ اللہ کے نبی یہ وہ لوگ ہیں جو زبان اور آکھ کی اشارے سے غیبت کیا کرتے تھے تو غیبت جو ہے وہ بہت زیادہ بڑا گناہ ہے کہ کرنے کے بعد ہمارے دلوں میں اس کا احساس نہیں ہوتا کہ ہم نے گناہ کیا ہے ایسے ہی ایک روایت بیان کی جاتی ہے کہ ایک مرتبہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ام المومنین حضرت صلی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کچھ کلمات کہہ دیئے یعنی کہ انہیں قصیرہ کہہ دیا پست کر تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراں تنبی کی اور کہا کہ عائشہ اگر تمہاری مو کی نکلی ہوئی بات سمندر میں پھیک دی جائے تو سمندر کا پانی خراب ہو جائے گا تو غیبت اتنا بڑا گناہ بتایا جاتا ہے کہ غیبت کرنا ایسا ہے جیسا کہ عامالوں کو ضائع کرنا ہے غیبت انسان کے عامالوں کو ایسے ضائع اور برباد کر دیتی ہے ایسے ضائع اور برباد کر دیتی ہے جیسا کہ گھن لکڑی کو کھوکلا کر دیتا ہے تو ہمیں کیا کرنا ہے غیبت سے بچنا ہے غیبت ہی کا ایک آلہ درجہ چگل کھوڑی ہے چنانچہ ایک واقعہ نکل کیا جاتا ہے کہ ایک شخص بزار میں غلام خریدنے کیلئے نکلا چنانچہ اسے غلام پسند بھی آ گیا تو بیچنے والے نے کہا کہ اس غلام میں کوئی برائی نہیں البتہ ایک برائی ہے کہ اسے چگل خوری کرنے کی بہت عادت ہے خریدنے والا اس بات پر راضی ہو گیا اور وہ غلام کو گھر لے کر آ جاتا ہے پھر کچھ دن گزرتے ہیں تو اس غلام نے یہ گل کھلایا اور اس شخص کی بیوی سے جا کر کہا کہ تمہارا شوہر تمہیں ناپسند کرتا ہے اور اب اس کا ارادہ ایک باندھی رکھنے کا ہے چنانچہ تم ایسا کرنا ہے ایک اس طرح تیار رکھنا اور جب تنہائی میں ہوں تو اس کے بال کٹ کر مجھے دے دینا تاکہ میں عملے سہرہ کروں اس سے تمہاری محبت اور زیادہ بڑھ جائے گی ادھر وہ غلام اس شخص سے کہہ دیتا ہے کہ تمہاری بیوی جو ہے غیر مرد سے تعلق رکھنا چاہتی ہے اور وہ تمہیں راستے سے ہٹانا چاہتی ہے تو جب وہ اس کی بیوی اس طرح تیار کر لیتی ہے اور جب وہ رات کو آتی ہیں تو وہ شخص سمجھ جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ غلام نے مجھے صحیح اطلاع دیتی تو جب تک ان کی بیوی کچھ کہتی تو ان شخص نے اس طرح لے کر ان کی گردن کٹ دی جب بیوی کے گھر والوں کو معلوم ہوئی یہ والی بات تو بیوی کے گھر والوں نے اس شخص کو ختم کر دیا تو اس واقعے سے کیا بات معلوم ہوتی ہے کہ چگل کھوری اور غیبت نے پورا خاندان تباہ کر دیا تو ہمیں بھی کیا کرنا ہے چگل کھوری اور غیبت سے بہت زیادہ بچنا ہے اس سے پورے کے پورے خاندان تباہ ہو جاتے ہیں برباد ہو جاتے ہیں بنے بنائے رشتے بگڑ جاتے ہیں اللہ تعالی ہم تمام کو چگل کھوری اور غیبت سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے آمین و آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین السلام علیکم ورحمت اللہ